بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کا ہمارا موجود ہے Perception and Perceptual Organization عزیز طلبہ ہمارا ذہن جو کچھ بھی ایکسپیرینس حاصل کرتا ہے اور انوائرمنٹ سے انفرمیشن لے کر اسے ایک میننگفل فیشن میں انٹرپریٹ کرتا ہے That is called Perception آپ کو یہاں تصویر نظر آ رہی ہے کہ ایک سٹوڈنٹ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چھے لکھا ہوا ہے جبکہ دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نو لکھا ہوا ہے دونوں اپنی جگہ درست ہیں کیونکہ دونوں differently perceive کر رہے ہیں Perception میں تین طرح کی constancies پائے جاتی ہیں Size Constancy, Shape Constancy and Brightness Constancy Size Constancy کیا ہے The tendency to interpret an object as always being the same actual size regardless of its distance یعنی فاصلہ چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو ہم اسے انٹرپریٹ کرنے کا رجحان رکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی سائز کا ہے Shape Constancy The tendency to interpret the shape of an object as being constant even when its shape changes on retina ہمارے ریٹینا میں چاہے shape change ہی کیوں نہ ہو رہی ہو لیکن ہم یہ tendency رکھتے ہیں کہ اس object کی اسی shape کو ہی جو ہم نے پہلے دیکھی ہے اسے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تیسرا ہے Brightness Constancy The tendency to perceive the apparent brightness of an object as the same even when the light condition changes یعنی روشنی چاہے جتنی بھی کام جا زیادہ ہو رہی ہو ہمارا ذہن یہ tendency رکھتا ہے کہ اس object کو جو پہلے ہم نے دیکھا ہے اس کی apparent brightness کو as it is ہی دیکھنے کی کوشش کرتا ہے عزیز طلبہ perception میں gestard psychology نے بہت نمائی کام سار انجام دیا ہے gestard psychology perception پر زیادہ فوکس کرتی ہے آپ شروع کے لیکچرز میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ gestard تھیری یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ جو کل ہے یعنی total وہ اس کے اجزاء کے parts کے sum total سے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے یعنی ہم جو کچھ مجموعی طور پر perceive کر رہے ہیں وہ اس کے parts سے perceive نہیں کر سکتے تو gestard principles یہاں ہم discuss کریں گے کہ perception میں gestard principles کس طرح سے کام کر رہے ہیں پہلا ہے figure to ground the tendency to perceive objects اور figures as existing on a background یعنی ایک background کے تناظر میں ہم کسی بھی چیز کے object کسی بھی چیز کو یا کسی بھی figure کو پرسیب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا ذہن ہمیشہ background کو سامنے رکھتا ہے background کے تناظر میں ہی ہم کسی بھی object یا figure کو پرسیب کرنے کی کوشش کرتے ہیں reversible figures visual illusions in which the figure and ground can be reversed یعنی جب ہم background کو تھوڑا سا differently دیکھیں تو ہمیں object بھی دوسری طرح سے دکھائی دے گا آپ کو یہاں screen پر تین تصویریں نظر آ رہی ہیں یہ reversible figures ہیں یعنی آپ background کو تھوڑا سا اگر آپ change کریں تو آپ کو ایک نئی تصویر نظر آئے گی reversible figures کیا ہوتے ہیں in which the figure and the ground seem to switch back and forth یعنی ہم تھوڑا سا background کو اگر change کر لیتے ہیں ہمارا اگر focus background پر ہوتا ہے ایک طرح سے تو ہمیں کچھ اور چیز نظر آتی ہے اور اگر ہم background کو کسی اور تناظر میں دیکھیں تو پھر ہمیں ایک اور چیز نظر آئے گی حالکہ وہ same ہی ہوتی ہے principle ہے principle of proximity proximity کہتے ہیں کسی چیز کے قریب ہونا قربت the tendency to perceive objects that are close to each other as part of the same grouping یعنی جو چیز ایک دوسرے کے قریب پڑی ہوگی وہ ہمیں ایک ہی گروپ سے متعلق رکھتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو diagram میں نظر آ رہا ہے کہ کچھ dots ہیں pink color کے ایک لائن الاغ ہے تین کی دو لائنیں اکٹھی الاغ ہیں تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو خود سے ہی دو گروپ دکھائی دیں گے کہ جو قریب ہیں وہ ایک گروپ ہے اور جو توڑی دور ہیں وہ دوسرا گروپ ہے اسی طرح آپ کو black color اور pink color کے dots نظر آ رہے ہیں آپ جو ہی ان پر نظر ڈالتے ہیں آپ کو black dot ایک گروپ دکھائی دیتا ہے اور pink dots دوسرا گروپ محسوس ہوتے ہیں تیسری diagram میں آپ کو کچھ shapes نظر آ رہی ہیں کہ آپ کو ایک جیسی shape ہونے کے باوجود ہمیں اس color کی بنیاد پر ہم ایک گروپ کر رہے ہیں کہ pink color کا ایک گروپ ہے black color کے dots دوسرا گروپ ہے اور ہلکے رنگ والے dots یا geometric of shapes ایک تیسرا گروپ ہمیں نظر آ رہا ہے third ہے principle of similarity یا law of similarity the tendency to perceive things that look similar to each other as being part of the same group جو چیزیں ایک جیسی نظر آتی ہیں وہ ایک ہی گروپ کا حصہ دکھائی دیتی ہیں آپ diagram میں دیکھ رہے ہیں کہ light color کے dots ہیں اور dark color کے dots ہیں اگرچہ وہ ایک دوسرے سے دور پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ کو light color والا ایک گروپ نظر آ رہا ہے اور dark color کے dots دوسرے گروپ کی شکل میں محسوس ہو رہے ہیں next step law of color the tendency to complete figures that are incomplete نامکمل تصویر ہونے کے باوجود ہمارا ذہن اس کو مکمل شکل میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو مکمل perceive کرنے کی کوشش کرتا ہے گویا ہم نامکمل diagram کو perceive کر رہے ہیں as a complete diagram آپ کو یہاں تین figures نظر آ رہی ہیں لاف کلوئیر کو ذرا دیکھئے ایک square ہے اس میں dotted lines ہیں ایک circle ہے وہ بھی dotted lines ہے اور ایک triangle ہے dotted line سے بنا ہوا لیکن آپ اس کو جب دیکھتے ہیں تو perceive کرتے ہیں کہ یہ مکمل square circle اور triangle ہیں law of continuity the tendency to perceive things as simply as possible with a continuous pattern rather than with a complex broken up pattern عزیز طلبہ اگر آپ اس diagram کو غور سے دیکھیں اگرچہ یہ red color کے dots اور black color کے dots آپ کو الگ الگ lineوں کی نظر شکل میں دکھائی دے رہے ہیں لیکن تھوڑا سا فوکس کرنے سے ہمارا ذہن ایسے perceive کرتا ہے کہ جیسے ایک سیدھی line ہے جس میں black dots اور red dots ہیں اور ایک تیڑھی line ہے جس میں red dots اور dark color کے dots ہیں تو ہمارا ذہن سب سے زیادہ simple شکل کو پہلے perceive کرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ two t.v. اور ایک complex picture بن رہی ہو law of continuity the tendency to perceive two things that happen close together in time as being related یعنی جو چیزیں ایک دوسرے کے قریب ہو رہی ہوں وہ ہمیں ایک دوسرے سے related نظر آئیں گی آپ کو وائٹر سائیکل کی دو ڈائیگرامز نظر آ رہی ہیں ایک میں دو simple steps ہیں یعنی بادلوں سے بارش ہو رہی ہیں اور وہاں سے evaporate ہو کر سورج کی دھوپ کی وجہ سے آسمان کی طرف دوبارہ جا رہی ہیں جبکہ دوسری ڈائیگرام میں آپ کو وائٹر سائیکل نظر آ رہا ہے کہ مختلف حصے ہماری زمین کے کس طرح سے کام کر رہے ہیں کہیں بادل بارش برسا رہے ہیں کہیں زمین سے پانی اندر کو جا رہا ہے اور پھر سمندر سے evaporate ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں پہاڑ اوپر سے پانی نیچے سمندر کی طرف آ رہا ہے اور پھر وہاں سے بادلوں کی شکل میں اوپر کو اکٹھا ہو رہا ہے اور بادل پھر ڈارک ہو کر بارش برسا رہے ہیں تو یہ تین چار steps جو ہیں ایک دوسرے کے قریب قریب ہو رہے ہیں اور ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اس وجہ سے یہ related ہوں گے ساتھ ہی جوڑے ہوئے ہیں نیکسٹ ہے law of common region the tendency is to perceive objects that are in a common area or region as being in a group آپ کو دو گروپ نظار آ رہے ہیں ایک ڈارک کلر کے ڈارٹس کا ہے اور ایک ڈارک کلر کے ڈارٹس ہیں جہاں یہ ایک دوسرے کے بلکل اوپر ریپ ہو رہے ہیں تو دو لائنیں ایسی ہیں ایک ڈارک کلر کے ڈارک کلر کے ڈارٹس کا ہے اور ایک وائٹ بیک گراؤنڈ والی ہیں اگرچہ یہ ایک دوسرے سے الاغ ہیں لیکن چونکہ بلکل قریب اور common region میں پڑی ہوئی ہیں اس وجہ سے وہ ہمیں ایک گروپ کی شکل میں دکھائی دیتی ہے تیرینڈ ڈارٹس کا ہے یہ ایک ڈارٹس کا ہے جب میں پڑی ہوئی ہیں کیونکہ دوسرے کو بڑی ہوگی ہیں ستهی دوسرے